گلداد خان صاحب شکریہ جنابی سپیکر موجودہ ایک سپارٹا کافی مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کے جو مسائلیں میرے خیال میں یہ حکومتی بینچوں کا سرپ نہیں پوری ایوان میں جو لوگ بیٹی ہیں ان کا ہے میں یہ ایوان کے وساطت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج خوشحال اور پورامن پاکستان کے لیے ایک پورامن پاٹا کی ضرورت ہے کوئی سوال ہے تو آپ سوال بتائیں جی اگر اس بھی میں کامنٹس کرو تو آپ سمجھے یقین مانے کہ اگر یا سرطہ عزیز صاحب کا نام نہیں لے جائے تو یہ خیانت ہوگی اس نے ساتھوں ایجنسوں کا دورہ بھی کیا ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پیپلس پارٹی کی بھی قربانیاں ہیں ان پی کی وغیرہ اور موجودہ حکومت میں اپریشیٹ کرتا ہو کہ اس کے لیے کافی کام کر رہے ہیں لیکن جنبی والا آج ان کو جو مشکلات ہے ان ایف سی ایوارڈ کی طرف سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تین پرسنٹ پہ پاٹا کا کام ہو رہا ہے اگر یہ موقع ضائع کیا تو پھر پورا پاکستان دس پرسنٹ سے بھی یہ کام نہیں ہوگا کیونکہ آج کل امن و امان کا مسئلہ جو ہے کافی حد تک حال ہو گیا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پوری ایوان ہمارا ساتھ دے گا کیونکہ ادھر معاصلات تباہے پورا ہیلت نظام یا ایجوکیشن تو اس پہ کام کر لے اور ساتھ ساتھ اگر آپ خوشحال پاکستان چاہتے ہو تو آپ میرا بانی کر کے ایک سپارٹا بھی نظر رکھے تاکہ پورا پاکستان خوشی کی زندگی گزارے شکریہ جی جی مراد سعید صاحب سپیکر صاحب یہ جو ہمارے امن اے بلداد خان جو باجور سے ہیں انہوں نے بات کی باجور کے حوالے سے بھی ان کو علم ہے کہ ایک تو وہاں پہ بیسک جو ضروریات تھی چاہے وہ سکول ہو کالیجز ہو تو اس کے لئے وہاں پہ اناؤنسمنٹ اور پھر اس کے بعد ان کی مشاورت سے وہاں پہ کام کا آغاز بھی ہو گیا جو ایک روڈ کی مواصلات کے انہوں نے بات کی تو آٹھ سو کلومیٹر کا ہمارا فارٹا کے ایکسپریس وے بنتا ہے جو کہ باجور سے شروع ہو کے ہمارے ساؤتھ وزیرستان پہ ختم ہوگا تو کل ہی پلینی نے اس کی بھی منظوری دے دی ہے تو میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آٹھ سو کلومیٹر کا جو آپ کا پورے فارٹا کے اندر ایکسپریس وے جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو یہ حکومت عمران خان کی قیرد میں بنا کے دے گی مہربانی جی